موسیقی سور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا محمد ترتیب میں اللہ علیہ وآلہ سانو نے سورہ مزمل جو ہے وہ پہلے ہے اور سورہ مدسر جو ہے وہ بعد میں ہے اس میں سے دو چیزیں اللہ علیہ وآلہ سانو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا تو یہ اللہ جللہ شانو نے حکم دیا کہ اے میرے نبی جی آپ رات کو میرے سامنے قیام کریں اور رکو سجو اور عاجزی کریں منت کریں خوش آمد کریں اور مجھ سے مانگیں اپنی امت کے لئے تو پہلے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے اور دوسرا حکم پھر آیا کہ اب میرے بندوں کے پاس میرا پیغام لے کر جائیں پھر کیا آیا کہ اے میرے نبی جی آپ اٹھئے اور میری طرف لوگوں کو بلائیے اور میری بڑائی بیان کیجئے اور میری حمد کیجئے میری طرف لوگوں کو بلائیے تو یہ دوسرا حکم آیا پہلا حکم اللہ کے سامنے رات کو عاجزی کرنے کا اللہ کی منت کرنے کا اللہ کی خوش آمد کرنے کا لمبہ سجدہ ہو جائے یہ چار عامال مسنونہ ہیں جو ان صورتوں میں اللہ جللہ شانوں نے اس طرف متوجہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کہ رات کو لمبہ سجدہ ہو لمبی دعا ہو ذکر ہو تلاوت ہو خوب اللہ کے ساتھ سے راز و نیاز ہو اور دن کو پھر کیا کریں جی دن کو آپ مخلوق خدا پہ پیچھے پھریں اور دردر جائیں گھر گھر جائیں اور ہر ایک سے میری بات کریں کہ میں اس کا مالک اور خالق ہوں رب ہوں رازق ہوں اور پھر دوسری جگہ فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت لیلناس تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور ماروش کو حکم کرے گا وَتَنْهَوْنَعْنِ الْمُنْكَرْ اور غریباتوں سے منہ کرے گا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور اللہ کی ذات کیوں پر وہ ایمان لانا یقین رکھنا اللہ سے تعلق بھی ہو ایمان کی فرصفات ہیں شرائط ایمان ہیں فرائز ایمان ہیں ارکان ایمان ہیں کل ایک ساتھی نے سوال کیا بھی ولی کتنے ہو جائیں تو ولی تو ساری ہیں اللہ کے ولی ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے جس نبی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑ لیا وہ اللہ کا دوست ہے ولی کہتے ہیں دوست کو اور وہ ہر شخص ولایت کی درجہ پہ ہے حضور کا امت ہی ہے اللہ نے اس امت کو ساری امتوں میں سے چنا ہے اس وقت تک ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے اور سارے لبیوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے یہ بنیادی چیز ہے ہمارا جو قبر میں سوال ہوگا وہ ولیوں کے بارے میں ابھی نہیں ہوگا ہاں اس کا ایک قائدہ قانون ہے وقت مقررہ کے اوپر پانچ نمازیں فرض ہیں کتنی نمازیں فرض ہیں پانچ فرض ہیں تو ہر نماز کی ہر رکت میں آپ پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ فرض علم ہے دیکھو یہ علم فرض ہے الحمدللہ رب العالمین اس کا سیکھنا بھی فرض ہے اس کا سکھانا بھی فرض ہے اور اس کو زندگی کے اندر عمل میں لانا یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے ورنہ اس کو قرآن کی سمجھ فاہم نہیں آئے گی نماز اس لیے فرض ہے کہ یہ مقبند ہو جائے اور سب سے پہلا عمل جو ہے نماز میں سورہ الفاتحہ کا ہے اس سے پہلے ایک بڑا عمل ہے جو فرض ہے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بولنا بھی فرض ہے نماز کے اندر کا یہ پہلا فرض ہے اور نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھیں نا یہ بیس ترابیوں میں خاری صاحب معذرت کے ساتھ بیس ترابیوں میں کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اب آپ گنیں اس کو پھر اپر زور میں آپ نمازیں پڑھتے ہیں اثر میں پڑھتے ہیں مغرب میں پڑھتے ہیں سنتوں کو نفلوں کو لگائیں عوابین کو لگائیں تحجد میں صلاة التصویت اللہ اکبر اللہ یہ جو سبق فرض ہے اس کو ان نے چھوڑ دیا اب ولیوں کے بارے میں تصوالی بات میں ہوگا ٹھیک ہے نا جی تو یہ نہیں ہے کہ اب اس صورت کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے الرحمن الرحیم پھر حکم ہے کہ چلو یہ فرض ہے نا نماز کیا ہے جی فرض ہے بار بار اس لئے ہر رکت میں دورا رہے ہیں کہ ہمارا سبق ہے اس سبق کو ہم نے علماء اکرام سے مفتیان اکرام سے حفاظ اکرام سے خاری صاحبان سے اپنی تجوید تلفظ بھی ٹھیک کرنا ہے اب تجوید تلفظ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا جی ولیوں کا بتاؤ اور پھر اس نے یہ سوال کیا وہ میرے محترم اور مکرم بڑے پیارے ساتھی ہیں نوجوان بچے ہیں وہ کوتشکانہ پڑے گا وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت ولی کون کون ہے آپ نشان نہیں کریں تو ولی تو سارے ہی ہیں میں تو اس کا خائل ہوں اسی صورت میں اسی صورت کی تفسیر میں اللہ جللہ شانہ نے آیتیں جو نازل کی ہیں اس کی تفسیر میں میں آگے جا کے آپ نے بتاتا ہوں ولائت اور پھر ولی جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں اور یہ یاد رکھیے جہاں سے ولائت ختم ہوتی ہے ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہے وہاں سے دعی اللہ کا درجہ شرم نبوت کا درجہ شرم صحابہ نے وہ عمل کیا صحابہ سارے ہی اللہ کے ولی تھے رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہے سارے اللہ کے ولی ہیں دوست ہیں کسی ایک صحابی کا بھی اگر آپ انکار کریں گے تو آپ کی ایمان میں نقص آئے تو صحابہ سے بڑا ولی تو ہے کوئی نہیں اب صحابہ کی زندگی ہم نے پڑھی کوئی نہیں تو ہمیں ولایت کس طرح سمجھ میں آئے تو برحال الرحمن الرحیم یہ دوسرا درجہ ہے کہ اللہ کی مہربانیوں کو بولو زندگی میں اور اللہ کی رحمتوں کو بولو خوش خبریاں سنو خوش خبریاں سنو مصبت بات کرو اور اچھی بات سوچو اچھا بولو اچھا دیکھو اچھا سنو اچھی مجلس میں بیٹھو تاکہ